بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر ایشنل کے موزر سامین کو میرا سلام تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی سیلون میں منتھلی وزٹ کا وقت تھا جا کر اپنے پسندیدہ سرویس کرل دوبا کا نام لیا تو کوئی چھے مہینے پہلے سیلون میں سرویس دینے کے لیے جو لڑکی میری کابن میں آئی پاکستانی تھی شکل و صورت کے ساتھ اپنے کام میں ماہر عمر با مشکل چوبیس پچیس سال جو کام سے جان چھڑانے کے بجائے ایکسٹرا کام بھی دل جمعی سے کر رہی تھی شدید حیرت ہوئی اسی لیے پوچھ بیٹھی کہ پاکستان سے نئی نئی آئی ہو جی آپ پید دل فریب مسکراہت وہ پپلک سرویس کی شعبوں سے جڑے لوگوں کی طرح باتونی تھی اور میں ذرا ہاموش بندی لیکن اس کی گفتگوں میں گریس اور اپنے کام کی معلومات تھی سو مجھے اس کی شخصیت کا یہ رنگ بھی بھا گیا بات نکلی تو درمیانی راہ تک چلے گئی وہ نہ صرف پاکستانی تھی بلکہ میرے ہی شہر کی قدیم ترین اور معروف ترین کالونی کی رہائشی تھی اس کے مطابق شادی کرا کر فوراں ہی میاں کے ساتھ سلطنت چلی آئی تھی یعنی کوئی دو مہینے کی نوبی اختیار دو گھنٹے بعد اس کے حالو سے محبت اور احترام نے حالات اس نہج پر پہنچا دیئے کہ میں نے اس کی ہوائش پر اپنا کانٹیک بھی اسے دے دیا اس کے بعد پانچ دفعہ اس نے ہی مجھے اٹین کیا اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی دوڑتی تھی میں اس کی طرح نہ یہاں نئی تھی نہ کم عمر جو اس کے ساتھ گفتگو کے ریلی میں بے جایا کرتی سو اپنے سٹیٹس کے مطابق کبھی مسکرا کر تو کبھی ہس کر اسے سنے جایا کرتی کئی بار اس کی گفتگو سے ایسے نکات ملے کہ دل کیا ساری ہلاکیات بھاڑ میں جنگ کر اس کی ذاتیات میں گز جاؤں لیکن ہائی میرے حصول کل پشتاوہ ایسا پشتاوہ ہے مینجر نے شد انگلیش میں حیرت کا اظہار کیا کہ کیسی ہاتون ہوں میں جسے ہر بار اسی سے سرویس لینے کی عادت تھی اور اب جسے یہ نہیں معلوم کہ توبہ مر چکی ہے مجھے صحیح معنیوں میں شوق لگا پوچھا وہ کیسے مر گئی اس نے ناک سے مکھ ہڑائی خودکشی کر لی سرویس دینے والی سری لنکن لڑکی نے بتایا وہ اور توبہ ایک ہی بلڈنگ میں ایک فلور پر رہتی تھی توبہ اس کی ہم عمر اور اچھی دوست تھی اسی لئے اسے ساری کہانی سنا ڈالی تھی اس کے مطابق توبہ کی شاید موبائل پر دوستی ہوئی اس شخص نے پہلے پہل ہوت کو گیا شادی شدہ بتایا اس کے بعد بہاول پور کی اس قدرے گریب و قدیم کالونی میں ہر ہفتے پیسے یا گفت جانے لگے آن لائن حریداری کے صدقے توبہ کی مزید بہنیں بھی تھی اور مالی حالات بھی کمزورت ان کے لئے یہاں کام کرتا مصدور بھی بادشاہ تھا ادھر تو یہ شخص خود کو امان میں ٹرانسپورٹر بتا رہا تھا وہ پڑی لکھی تھی ٹرانسپورٹ اور اس کی آمدن کو سمجھتی تھی نہ بھی سمجھتی تو مرد کی زبان میں دھوکہ دیتے جو تاثیر ہوتی ہے وہ ساتھ سروں کے سنگم میں بھی نہیں ہوتی سو طوبہ اور اس کا گھرانہ ٹرالوں کے مالک کے جھانسے میں آ گیا یہاں لوگ پھٹیچر کار لے کر وہاں جہاز بھی بتا دے تو کسی کو کیا حبر بس یہی قصہ ہوا کوئی ایک آدھ لوڈر گاڑی ٹرالے بن گئی اور غیر شادی شدہ شخص جو اس کے عشق میں مبتلا تھا کہتا تھا پاکستان میں بھی جدی پوشتی زمینداروں کا بیٹا ہوں غریب گھر شادی پر والدین رضا مند نہیں ہے اس لئے ایک بھائی ایک گزن اور باقی چند دوستوں کی سنگت میں نکاح کر کے اسے یہاں لے آیا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سچ چپائے نہیں چپتا اس لئے طوبہ بھی جان گئی کہ ایک بچی کباب دوسرے کا بننے والا اور اسے تھوڑا اچھے حالات والے گھر کا ثبوت ہے باقی صاحب فروڈ تھا وہ پاکستان میں موجود اپنی پہلی بیوی بچے اور اپنے گھرانے کی زینت ہی سوچتا تھا یہ بدنصیب صرف پسٹر کی زینت تھی یہ فیل مزید گھرے لو جگڑوں کا سبب بنا بلاہر ایک انڈر ماترک جاہل شخص نے جسمانی اور ذہنی تشدد سے ایک پاہ ہنر لڑکی کو اپنی جان لینے پر مجبور کر دیا سمجھ میں نہیں آتی طوبہ کا ہون کس پر ڈالوں ملک میں ناشتی گربت و بدھالی پر اچھے مستقبل کی ہوائش پر سمندر پار کی دل فریب زندگی کے ہواپ پر پاکستان سے زندہ بھاگ کر والدین پر ٹکنالوجی پر مرد پر عورت پر یا پھر لڑکیوں باہر کی زندگی قطعی آسان نہیں ہے خاص کر جو ڈگری یافتہ شخص نہیں مزدوری کے ویزے پر ہے اسے کبھی تعلق مت جھوڑیں وہ اپنے ہارات بدلنے جوگہ نہیں آپ کو حق سپورٹ کرے گا ادھر مزدوری والے سے پسند کی شادی سے بہتر ہے پاکستان میں کسی اچھے سپورٹ پر سموسے کی ریڈی لگاتے شخص سے بیا کر لیں برابر کیا امنی ہوگی لوگوں خدا کے لیے ریڈی ٹھیلوں کو توہین سمجھنا چھوڑ دیں تاکہ دوسرے اور آپ خود بھی آسانی سے اپنے وطن میں ہر قسم کا کام کر سکیں تو پیارے دوستو طوبہ کے والدین نے بیٹی کی میت وصول کر کے دفنا دی ہے تو پیارے دوستو آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا اگر سوچا جائے تو یہ کندھائی سبق عموض واقعہ ہے امید کرتی ہوں کہ آپ نے ضرور اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو پلیز دوسروں کو بھی اس لے بتائیں تاکہ سب اس سے سبق سیکھیں شکریہ